بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دس اماز نولیج کیسے ہیں آپ سبھی چلیں آج ہم بنائیں گے میتھی کی بھاجی میتھی مطر آلو کی سبجی بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے تین پیاز دو ٹاماٹر ایک گاجر تین آلو اور چار سے پانچ ہری مرچ لیا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے میتھی تو یہ ہے سمتھنگ دو سو پچاس گرام چلیں ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میتھی آلو گاجر کی بھاجی تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو ٹیبلی سپون سرسوکا آئل آپ کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں اور یہاں میں نے ڈالیا ہے آدھا ٹی سپون جیرہ جو تھوڑا سا کریک ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے کٹ کی ہوئی گرین چلی اور یہ ہم ہلکا سا ہی سے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آنیاں اٹ کر دیں گے تو یہ گھر ہم نے گرین چلی اٹ کی اسے ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آنیاں اسے بھی ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے بس دو منٹ میں ہماری پیاز اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گی تو یہ اس میں ہلکا سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے ٹیماتر ٹیماتر سے بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے بھاجی میں تو یہاں ہم نے ٹیماتر کو کٹ کر کے ڈال دیا اور اسے بھی ہم ساپٹ ہونے دیں گے اسے بھی کم سے کم ایک منٹ ہم پکائیں گے تو یہاں ہمارے ٹیماتر ہو گئے ہیں ساپٹ اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم ہلدی پاورڈر تو یہ ہم نے اس میں اٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم ڈال دیں گے اس میں آلو کٹ کر کے ڈال دیا میں نے سیف میں کٹ سکتے ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اسے بہت کلرفول ہماری بھاجی دکھے گی بہت ہی جبردستے لگے گی اور اس کے بعد ہم نے بھاجی تھوڑی سی ڈال دینی ہے میتھی کی بھاجی اور ہلکا سا چمچ چلانا ہے یہ بھاجی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں اور بھاجیوں کو اٹ کر دیں گے اور یہ میں نے چمچ چلایا اسے مکس کی گیا اس کے بعد بچی ہوئی ساری بھاجی ہم اس میں ڈال دیں گے اور لگا دیں گے تھوڑا سا ڈھککن اور یہ ہم نے کم سے کم پانچ منٹ رکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں بھاجی ہماری نیچے بیٹھ گئی ہے اور بس اب ہم نے چمچ چلا کر اسے مکس کر لینا ہے اچھے سے تو اب لگا دیں گے ہم لیٹ لیکن اسے تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں گے کیونکہ اس سے جو بھاجی جو ہے وہ زیادہ پانی چھوڑتی ہے تو بھاجی ہماری وہاں سے لگ ہوگی اور ساتھ میں ہماری بھاجی جو ہے وہ کھوک بھی ہوتے جائے تو یہ دیکھیں کتنی صافت ہو چکی ہے ہماری بھاجی یہاں پر اب ہم اسی طریقے سے بنائیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا اور یہاں ہماری بھاجی ڈرائی ہونے لگی ہے تو بس اسے یوں ہی چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کا سارا پانی ڈرائی کر لینا ہے اور اس کے باد ہم اسے چیک بھی کر لیں گے تو ہمارے آلو پھگ گئے اور ہمیں ایک بار گاجر بھی چیک کر لیں گے گاجر بھی چمچ سے کٹ کر دیکھیں گے ہماری گاجر کٹ ہو رہی ہے مطلب کہ ہمارے آلو اور گاجر دونوں اچھے طریقے سے کوک ہو چکے ہیں اور ہماری مہک جاتا ہے جب بھی میتی بھاجی بنتی ہے تو بس ہماری بھاجی ہو گئی ہے اور اب ہم اسے کریں گے سر گیس کا فیلم کر دیں گے آف دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری کلر دکھر آیا ہماری بھاجی کا تو ہماری بھاجی ہو گئی ہے ریڈی اور آپ بھاجی کا مزہ لیجی روٹی کے ساتھ یا تو گرم گرم پراتو کے ساتھ یہ بہت پیار لگتا ہے بہت ہی ٹیشٹ لگتا ہے تو ایک بات جلور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی تو پلیس اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولیں اور زیادی ریڈ بٹن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی ساری نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو پلیس پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ